مرسی بیروپ کی نیکس آنے والی اپیسیوٹ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخر کارچ سے وہ سونی آسم کا بات آتی اور اس سے کہتی کہ آسم میں تمہارا انتظار کرتی رہی تم آئے کیوں نہیں آسم یہ بات سونتا ہے تو سونی ایک جب مو توڑ چواب دیتا ہے اس سے کہتا ہے کہ یہ باتیں تمہاری سون کر جب مجھے بہت ہی افسوس اور دکھ ہوتا ہے میں تو ماں کی باتیں جب وہ نہیں مانتا تھا اس کی باتوں کو رد کر دیتا تھا لیکن اب جا کر مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ تم واقعی بہت ہی گھٹیا ہو اور تمہاری سوچ پہ وہ گھٹی ہے سونی یہ باتیں سونتی تو آسم کو کہتی کیا مطلب تمہارا کیسی باتیں کر رہے ہو بچوں مالی آسم کہتے کہ بچہ اب میں بڑا ہو چکوں پہلے میں بچہ تھا جو تمہاری باتوں کے اوپر یقین کر لیتا تھا تم کہتی تھی کہاں چٹا ہے تو میں کہتا تھا کہاں کہاں چٹا ہے لیکن اب جا کر مجھے حساس ہوئے اب میری آنکھیں کھلی اور میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا بھی ہو سکتی ہو چلی جو یہاں سے سونی آسم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اس سے کہتی کہ آپ میرے پر الزام لگا رہے ہیں تو آسم کہتا ہے کہ میں الزام نہیں لگا رہا اب میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں اور کبھی بھی تو اس گھر میں اب نہیں آسکتی یہ گھر ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ختم ہو چکے سونیہ کو دھکے دے کر آسم گھر سے بہر نکال دیتا ہے دوسری طرف آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ آخر کار کینزہ اور تیمور کے اپس میں ملکات ہو جاتی ہے جب کینزہ دیکھتی ہے تیمور کو دوسرے کہتی کہ یہ مجھ سمجھنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بات کر رہی ہوں تو کوئی مفات کے لیے بات کر رہی ہوں بس میں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ میں تمہارے اوپر کیس کرنے لگی ہوں تیمور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں مجھے کسی کے سمجھ کوئی بھی اتراز نہیں ہے تو اب جب سب کچھ ختم ہو چکے تو بس ختم ہو چکے تھے سویل بھے کی طور سے ایک رشتہ تھا جو ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکے تو اب تمہارے لیے بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ بھی ہمیشہ کے لیے اب یہاں سے جو وہ چلی جائیں اور میرے ساتھ بات نہ کی کریں بہتر ہوگا آپ نے جو کچھ کرنا آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں میں آپ کو نہیں رکھوں گا لیکن اب ہم کیوں کریں گے نا وہ لاس بار ہوگا آپ کو اور آپ کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملے گی کینسا کہتی کہ اچھا آپ لوگوں نے جو کچھ کی ہے میرا جو ہے شور گئت آپ لوگوں کی وجہ سے گئے سویل کہتے کہ میں یہ سمجھ رہا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا لیکن تمہیں احساس اس بات کا بلکل بھی نہیں ہے تو اب دیکھنے ایک میں تمہست کیا کرتا ہوں